چت تھے اور پیشنا ہونے پر غیر زمانتی وارنٹ جاری ہوا تھا آج آئی پی سنگھ نے انترم زمانت مانگی تھی لیکن کورٹ نے یاچکا خارج کرتے ہوئے جیل بھیج دیا اب کل زمانت ترجیح پر سنوائی ہوگی دیکھیں بڑی جانگاری بللانپور سے سامنے آ رہی ہے جب انہوں نے تھا آئی پی سنگھ کو جیل بھیج دیا گیا ہے کورٹ نے یاچکا خارج کرتے ہوئے جیل بھیج دیا اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ سمجھتا صدیر جھوڑ گیا ہے صدیر کیا جانگاری صاحب نے آ رہی ہے اس پورے ماں میں کو لے کر جی بلکل آپ کو بتا دیں کہ سماجبادی پرارٹی کے جو پروکتہ آئی پی سنگھ ہے وہ کچھ سار پہلے جو بلرام پرجلے میں جلا پنچہ چنہ ہوا تھا اس میں بہوال ہوا تھا اور اس میں مقدمے میں وہ آنچھتے اس میں کئی بار پیشنا ہونے پر عدالت نے گھر زمانتی وارنٹ جاری کیا تھا آج آئی پی سنگھ وہاں کے پورٹ میں حاجی رو کر کے جمانت مانگی تھی لیکن وہاں کے ایم پی املے پورٹ نے ان کے جمانت ترجی کو کھارش کرتی ہے اور کھارش کرتے ہوں نے جیل بیڈ دیا ہے اب ان کے عدیوقتہ جو ہے کالپورا جمانت ترجی پر برس کریں گے اور کل دیکھنے والی بات ہوگی کہ نیالہ آئی پی سنگھ کو جمانت ترجی کے معاملے میں کیا قبائل کرتی ہے جی بلکل بہتا شکریہ آپ کا صدیر اس تمام جانکاری کے لیے تو دیکھیں غیر زمانتی وارنٹ جو ہے وہ کوٹ کی طرف سے جاری ہوا تھا لیکن کوٹ نے آج یاجکہ ان کی جو ہے وہ خالص کرتے ہوئے آج ان کو جیل بھیج دیا ہے پرانے مقدمے کے سلسلے میں جیل بھیجے گئے ہیں تو دیکھیں پنچائی چناؤں کے دوران جو ہے وہ کہا جائے کہ اس پورے معاملے میں بہنچے تھے سدھیر دیکھیں یہ آج ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے لیکن کل جو ہے اس پورے معاملے کی کیا سنوائی ہوگی دوبارہ سے جی بلکل آپ کو بتا دیں کہ یہ پنچائی چناؤں کے مقدمے میں بہوال کے مقدمے میں وہ ابھیوک تھے اس میں یہ وارنٹ جاری ہوا تھا اور بہت باری اس میں پیس میں یہ پا رہے تھے لیکن یہ جب جاری ہوا تو یہ وہاں پہ حاجر ہوئے تھے آج لیکن آج ان کی جیل بھیج دیکھنے والی بات ہوگی کنکہ دیوکتہ آدارت نے پاہن ساپ ترک رکھتے ہیں اور آدارت ان کی اپنا پتر سے ان کی بہت سے کسیل بھیج دیکھنے والی بھیج دیکھنے والی بھیج دیکھیں لیکن کچھ لوگ بیل پر تھے کچھ لوگوں خلافیان نے بھی رویتا ہے یہ آئی پی سنگھ آج بیل کرانے کے لئے نیالے میں اپلکیشن دیئے تدرکتہ کے ماتم سے لیکن نیالے نے ان کی عرضی کو اسوکار کرتے ہوئے کھائل کر دیا ہے اور ان کو جیل بھیج دیا ہے اب کل پورا سنوائی ہوگی کل پورا سنوائی کے بعد ہی اس پاس پاسٹ ہو پائے گی بلکل صدیر تو کہہ رہا یہ کہنا کہیں جو پہلے ان کو تمام بار جو ہے وہ پیش ہونے کے لئے کہا گیا لیکن لگاتار جو ہے وہ کوٹ کا جو آدیش ہے اس کو یہ اگنور کرتے رہے اور اسی وجہ سے جو نوی ڈیولو ہے وہ ان کے خلاف جاری کیا گیا اور اس کے بعد سے اب چکی انہوں نے یاچکا جو ہے وہ داخل کی تھی اور لیکن کوٹ نے اس یاچکا کو خارج کر دیا اور ان کو اب جیل بھیج دیا گیا ہے صدیر جی بلکل جی بلکل پرلے عدالت جو کسی معملے میں پہلے صمن بھیجدی ہے پھر بیلے بل وارنٹ بھیج دیا اور اس کے بااد ہی اگر اگر جو ہے اگر اب جو ہے کہ جو ہے اگر حاجت نہیں ہوتا تا اب عدالت جو ہے نبی ڈیولو وارنٹ جاری کرتی ہے اور بار بار کے اس صرح کے کی کاربائی سے جو ہے اس طرح کے حالات جو ہے اپنی او ماندہ فرستی ہے اور اس کے بعد آج یہ جب عدالت میں اپنی جوانت پر اپنا پتر کھاریش کرتی ہے اب دیکھنے والی بات لوگی کہ تلفیر اس معاملے میں سنوائی ہونی ہے عدالت ان کو کیل دیتی ہے یا پھر پھر کھاریش کرتی ہے بلکل صدیر اور دیکھا دیکھیں اس پورے معاملے پر اب دیکھا جائے تو کئی نہ کئی راجریتی جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے ٹوئیٹ بھی سامنے آ گیا ہے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کے ساجش رچ رہی ہے باجپا سرکار اور یہ جو سپا پر وقتہ کو جیل بھیجا گیا ہے اس پورے معاملے پر آئی پی سنگھ کو لوگتن تھو بیرودی سرکار نے شڑینت رج کر جیل بھیج دیا ہے یہ سماجبادی پارٹی کی طرف سے ٹوئیٹ بھی کیا گیا ہے سدھیر تو اس پورے معاملے میں کہا جائے کہ اب راجریتی بھی شروع ہو گئی ہے سدھیر جی بیلکل آپ کو عطا دیں کہ سماجبادی پارٹی جسر اکتر پردیس کی سرکار کے خلاف لگاتار بیرو ادھر پر دفن کر رہی ہے ابھی پچھلے دنوں آجمگر میں سماجبادی پارٹی کی بدایق رمکان تیادو کو ایک پرانے معاملے میں جیل بھیجا گیا اور اس کے بعد رمکان تیادو کے تمام نئے معاملے کھلتے تھے جیری سراب خاند میں رمکان تیادو ملجیم بنایا ہے جس کو علیکر کے سماجبادی پارٹی کا بھی اوپ کی تھی جیر پرساسن جو ہے رمکان تیادو کو ایمپی امیلے کے سبدا نہیں دے رہا ہے لگاتاروں کا اتفیرن کر رہا ہے ایسا پتر انہوں نے اکھلے سیادو پلکاتا ستر میں آواز اچھانے کی اپیل کی تھی رمکان تیادو نے ایسے میں لگ رہا ہے کہ یہ سرکے سے آئی ٹی سنگ جیل گئے ہیں اور ان کے پاس اور بھی قرآن مقدمیں ہو سکتا ہے کہ اور بھی قرآن مقدمیں ان کو کھولے جا سکتے ہیں اور بھی قرآن مقدمیں بڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے صدیر بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تمام اپ ڈیٹ کے لیے اور واپس مرتے خبروں کی طرح سے سرال آئی یوبک کو سندگ دو پریشتیوں میں موت ہو گئی ہے اس کی گھٹنا کے صورتے پر پہنچی پولس نے شب کو قبضے میں لیتے ہوئے پورس مارٹم کے لیے بیج دیا ہے پریشنوں کے مطابق شک تکی